مہاکمی سنت سیرومنی مہاپنڈی سری دوسری تاز جی کا پدارکنی اس جہان میں اگر پنچان کی درشتی کون سے دیکھا جائے انگلیزی کلنڈر نہیں ہماری سبتہ سمکرتی پورانی کلنڈر سے تو آج کے لئے دن برسوں پور تنسی داس جن ملیے اور جس دن جس سمیں تنسی داس جن ملیے تو ان کے بھوک سے رام صد نکلا یا سور کر کے پڑوس کے لوگ پوچھنے لگے اور کھور پھائی پیش کی جن ملیہ ہے ایک ننہ والا جس کے بھوک سے رام صد نکلا جن کے سمیں اور پورے بھو میں 32 دانت موجود تھے ایسے پہنے والا کیا بولا رام بولا جو بچہ جن ملیہ کیا بولا رام بولا تو اسی سمیں سے ان کا نام ہو گیا تھا رام بولا اسی لئے نام بولا رام بولا اور دوسری داس دی ہمیشہ جب ساؤچ میں جاتے تھے تو وہ پانی لے کے جب جاتے تھے دور کبھی گندہ خوشی کے پاک ایسا دیالہ چھتر دکھا ہوگا جہاں برکس کم رہتے ہیں دیکھا بھولتا برکس کرا تو وہ جب لوٹتے تھے ساؤچ سے کچھ پانی بچ جاتا تھا اسی برکس میں ہوتے تھے کچھ دن کے بعد جب وہ پانی دے کر کے اٹھنے پوسیس کیے تو اس برکس سے آواز ملا کیا آپ کو دالت ب Πور پہنسل ہیں تم مانگو کیا مانتے ہو ہم کو راہنے سے ملاتے جائے ایک بیکتی جو حنوان جی ہے تو وہ بیچے رہیں گے اور پوری قطاع سننے کے بعد جب سبھی لوگ وہاں سے چل جائے گے تو وہ بات مجھا سنے جہاں جہاں رام کی قطاع ہوتی ہے وہاں حنوان جی موجود رہتے ہیں کسی نے کسی روح میں وہ وہاں سے چل دی تو سی داز رام کی قطاع کے پاس پہنچے اور وہ پہچانوں لیے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی حنوان کسی روح کی قطاع سننے کے بعد سبھی لوگ چلے گئے جو بچ گئے تھے تو سی داز یہ پہچانوں پکڑ لیے بولے کہ ہم کو سری راموں سے بھی آتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ آپ موجود جی حفت ہے حفتوں میں بھی سیومنی ہے حفت سیومنی کا ذات ہے اندنی حفت ہے جو جو ساکھ چاند مہادے کے آپ کو اپنے رد روح میں تربوسری رام چدری جی کا سیور بنا کر کے بیسے آپ کربا کرنے کے انگام کو بتا بتا بلاہو تو ابھی تو نے ہیں یہاں پر لیکن جانا پڑے گا چیتر کوٹ بلاہو جائیں گے چیتر کو اور چیتر کوٹ وہاں جا کر کے نک کی موک چندن گھسنا شروع کریں پھلے جیس دن آئے میں ہمارے پروڈوس نیرام اس کو ہم چندن گھسنا شروع کریں ایسے سب بھی نک کی پور بچھانا چاڑوں بار کر کے شروع کرتی بیٹھوڑ کر کے چیت کرتے جو مٹھا گا وہ اکلائیں بھاؤ اب ہم تو بھاؤ کے پیارے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کن حقوں میں اٹھوٹ بھاؤ ہے ایک بار کھو سری رام ملچمن آہ بھی گئے کلسی داسلی کے سامنے تلکوں میں لگا بھی تھی نہیں بچھانا ترمون جی وہاں پرکس پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے لینا مجھے لگتا ہے یہ تو کم سمجھدار ہے بتا دیں کیسے بچھانا کم سمجھے لگتا ہے تب جا کر کے وہ وہاں سے سنکیت کیے اور پیر اگر وہ جب تسری بار آئے تھے تب وہ سنکیت سے سمجھے جس پر میں نے ایک کمیتہ لیت دیا تھا وہ کمیتہ کمیتہ اس مستق میں اس میں ساوہ سو کمیتہ لاشت چلاسان اندی میں میں نے اپنی سن جس کے 58 نمبر انتھاور نمبر پیش کر اس کمیتہ کو میں نے سجا کر کے بنا کر کے اور گیا اس کو دھیان سے سنیے اور سمجھنے کا پریاس کیجئے کی تیار راسی سرسک ہے تلسی اس میں کئی جنرل نولے چھپا ہوا کلسی جنرل بیار کلسی کو اور سنجھو سے یہ کلام کس و اس کن کو انسطا کا کسرا دن رانچہ مہیں دیکھنے کا دیکھنا کیسے جنم کے بعد یہاں پر بچھوڑ جاتا ہے پھلسی جنم دیا پھلسی کو چھوڑا ہر سنسان ماتا پتا آقا ملے نہیں پایا ماتا پتا آقا ملے نہیں پایا ماتا پتا آقا ملے نہیں پایا ممک گیا تو مک سے بولا رام ردن علی سے بھی با کیا تو بولا جو رام بولا جو رام نکل پڑا سر رام خوج میں مل گیا حنوان تلسی کے موقع سے نکلا رام بولا رام بولا رام بولا رام پتا بتایا چترکوٹ کا وہی ملیں گے رام پتا بتایا چترکوٹ کا وہی ملیں گے رام نکل پرے سری رام گھوز نے چترکوٹ کے دھام چترکوٹ کے دھام رام لخن کو دلک لگائے رام لخن کو دلک لگائے بول پڑا حنوان وہی تو ہے پربو رام بولا رام بولا رام بولا رام وہی تو ہے پربو رام بولا دونوں آئی مہار رام جھرٹمان اس کو لکھ کر کر گیا کلیان کاشی بشونات مندر میں مل گئے دیوہان مل گئے دیوہان شتیام شیوام شنگرام لکھ کر ہو گئے انتر یا رام تلسی کی مک سے نکلا رام بولا رام بولا رام بولا رام جب دوسی تازجی نے رام چریٹ مانس لکھ دیئے تو وہی کاشی کی سنات مندر میں اس رام چریٹ مانس کو سب سے اوپر میں رکھا گیا تھا لیکن وہاں کے بندیتوں نے ان کو نیچہ دکھانے کے لیے اس مستق کو نیچے گرانے کے لیے اس کو دوانے کے لیے لاسٹ میں جو مندر بند کر کے وہاں پر پجابی پڑھنے جاتے تھے انہوں نے اس کے مستق کو سب سے نیچے رکھ دیا تاکہ لوگ جو سوائے نے اس کا نظر نہیں پڑھے یہ چپ چپ نہیں ہو لیکن دیوہوں کے دیو مہادے آج میں خود سے نکل کر کے اسی تاسی بھی سنات مندر میں اس رام چریٹ مانس کو سب سے اوپر کر دیئے اور اوپر میں چندن سے لکھ دیئے ستیام سیوام سندرام اور اسی دین سے یہاں دینوں ست تم جائے باہر ہو گیا یہاں لوگ ستی کو نہیں دھوٹلا سکتے اور جب پھاتک کھلا اور اسی نے جس نے رکھا کھا نیچے وہاں جب ہی ٹھو گیا اس کی چاہی تو میرے پاس ایسا کون تب وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ساکھ چھاک مہادے کی کرپہ ہے رام چریٹ مانس پر جس کو اب لوگ نہیں چھوٹلا سکتے تو وہ ایسے سمجھ میں اور سمجھ سمجھ پر ہماری دھڑتی بشو گروہ کی دھڑتی جو بیہار سے نالندہ اور بکرنسی لکھوں ہیں بیہار میں بشو بچھاک بشو بچھاک بشو بچھاک بشو کے لوگ یہ پڑھنے آتے ہیں بشو بچھاک بھارتour جو آج پہلے کاسی پریاب کی نام سے جانتے تھے تو وہ اکتروائینی گنگا کاسی تٹھ کے سمیت اسلام چاہے مانس کو ایک اسے ہی اس درجہ میں اسے ہی اس اسٹھان بنا ہوں جو مہان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مہانتہ کو نمت کرتے ہیں جب بھی بولینا پرہوسری رام کو نمت کرتے ہیں تو پرہوسری رام نے پرہوسری رام مریاں باندھتی سمجھ بھی نہیں پاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بڑے کون ہیں اس باہری آنکھ سے مت دیکھو اس باہری آنکھ سے دیکھ کر کے جو تم کروں گے اس میں جانا چیز تم کو باقی بنا دے اپنے اندر من کی آنکھوں سے تم بند کر کے جو کام کروں گے دیکھو گے وہ تم کو کتنی لوگ پہنچا دے صرف مولد جیون میں یہ ملا ہے کہ برو سے گیان ٹاپ کر روچل کر کے ٹکنی پہ پہ کٹا نہیں چھو جائے اس لیے نوٹ ہو جائے کسٹ نہیں ہو اس لیے ملا اپنوں نے کی پیاسے کو سوچ رہو سوچ رہو اس لیے ملا اس نظر سے اگر چڑھا سا بھی کوئی تھیر بدل کیے تو پھر تمہاران درمن کو کچھ ساپ دے نہ چھو گے تو اگر ہم لوگ اگر چھاپ رہے تو اچھی سکتہ آپ کریں میند کریں امام دانی سے میند کریں کسی کو دکھا کر کے نہیں پڑھیں پتا جی آگئے پڑھنے لگے ماتا جی آگئے دادا جی آگئے پڑھنے لگے چلے گئے سمیٹھ دیئے باکسٹل میں سر آ رہے پڑھنے لگے نہیں آ رہے کہ وہاں کھڑکی بند کر دیئے یعنی کی اپنے اندرمن سے پوچھو کہ تم جو کر رہے ہو کمہ تک سکتی ہے سب کے اندر میں تو وہ انس بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اندرمن سے تو جواب لو کہ وہ کسی ماں کی گلسی جو کی پودر کو جنگ دی اور لوگ کہنے لگے ایک تو سمیٹھ کے بہت کافلی بار جنم ہوا سمانی تر نومے نیمجن میں لے لیتا ہے بچہ اس میں بھی 3500 دام کے ساتھ جنم لیے وہی تو کا رات ہے ہرہا ہے جنم میں ہم کو لے لیا اب کیا ہوگا اڑوز پڑوز گوام سر اس کو کس کا کرتا ہے جہاں آئے گا نقصانی ہوگا کیونکہ یہاں کی لوگوں کو صرف اس آنکھوں سے دکھائے باتا اس آنکھ سے نہیں دکھائے باتا لیکن ان کو تو جب سبی لوگ کیا کر دیتے ہیں در اوپر والے اپنے پاس کھیچ لے مہین آدھ میں کہاں جاؤں گا اپنے پیارے بیارتیوں سے کہ تم لوگ کڑی میں عنات کر کے اپنے ماتا بیارتیوں کے لیے آنے والی پیڑی کے لیے اپنے سماج کے لیے راست کے لیے جگت کے لیے ایک مثال کوئی کمجور نہیں اچھا صرف اس کا من کمجور ہے بینہ بہر بہر تو امالے چڑھ جاتا ہے ان کو تو سب چیز تو پھر میرے سرو کر دو اور ٹاو پر بن جاؤ اور اپنے ماتا پتا کے سوال میں ٹاو کر کے ریجل لے جاؤ اور سنسکاری چکھا لو سنسکار میں اچھے سنسکار گراند کرو دنیو